موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین کے مسائل کے زمن میں آج ایک مسئلے پر بات کرتے ہیں جس کا تعلق استحاضہ سے ہے یہ علف سین تے حی علف ضاد جس کا اب ضاد کہتے ہیں اردو میں ہے استحاضہ یا استحاضہ یہ استحاضہ ہوتا کیا ہے اگر عورت کو تین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ خون آئے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں اسی طرح اگر حالت نفاس میں چاریز دن سے زیادہ خون آئے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے خون نفاس کہتے ہیں اور جو عام مہواری کا خون ہوتا ہے وہ حیث کا خون ہوتا ہے تو اگر عورت کو تین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ خون آئے تو استحاضہ ہوگا اور اسی طرح اگر نفاس میں چالیس دن سے زیادہ خون آئے تو وہ بھی استحاضہ ہی ہوگا اگر کسی عورت کو اپنی عادت سے زیادہ خون آئے تو وہ بھی استحاضہ ہی ہوگا اگر کسی عورت کو پانچ دن خون آتا ہے اور یہ پانچ دن عادت بن گئی ہے اس کی کہ اس کو پانچ دن ہی ہر مہینے کتنے دن ہی اس کے پیریٹس ہوتے ہیں اگر اسے بعد میں کبھی دس دن خون آ گیا کسی مہینے تو اس صورت میں جو پانچ دن ہیں وہ حیز کے ہوں گے اور باقی پانچ دن استحاضہ کے ہوں گے تو عادت سے زیادہ کا خون آنا یہ استحاضہ ہو گیا ٹھیک ہے اور نفاس میں بھی میں نے استحاضہ آپ کو سمجھا دیا چالیس سے زیادہ دن جیسے ہر عورت کو چالیس دن تک خون نہیں آتا کچھ کو چالیس سے کم بھی آتا ہے اسی طرح جو آپ کی عادت کا میکس ہے اس سے زیادہ خون آئے گا تو وہ استحاضہ ہے اچھا استحاضہ کے احکام کیا ہیں استحاضہ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے حیز میں نہیں پڑھ سکتی نفاس میں نہیں پڑھ سکتی لیکن استحاضہ میں پڑھ سکتی ہے لیکن ہر نماز کے لئے الگ وضو کرے گی بے شک آپ کو پچھلی نماز کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام طور پہ لیکن استحاضہ کی صورت میں ہر نماز کے لئے وہ الگ وضو کرے گی حالت استحاضہ میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے حالت حیز اور نفاس میں عورت سے جتنی نمازیں قضا ہو گئیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے اور اگر روزے قضا ہو گئے تو ان کی قضا بعد میں لازم ہے حالت استحاضہ میں عورت تمام کام کر سکتی ہے بخلاف حیز اور نفاس کے تو وہ تمام کام جو حیز اور نفاس میں اس کے لئے منع ہو گئے وہ استحاضہ میں اس کے لئے جائز ہو گئے اور ہر نماز کے لئے تازہ وضو کریں اور عبادت میں کوتا ہی نہ کریں تو بہرحال مختصرا اجمالی طور پر یہ استحاضہ کا مسئلہ ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے استحاضہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور حیز اور استحاضے کا فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا نفاس اور استحاضے کا فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور استحاضہ کے احکام بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے واللہ ورسولہ اعلم بالصواب اللہ اور اس کے رسول ہی حق سچ جاننے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں